اسلام علیکم دوستوں سیچویشن آپ کے سامنے رکھیں گے دیکھیں ہم ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ایک موف نے پھر سے خان کو مشکل میں ڈال دیا ہے وہ اس لیے کیونکہ پاکستان کی فورن پالیسی ہمیشہ سعودی عرب اور امریکہ کو لے کر ہی گھومتی رہی ہے عرب خطہ اور امریکہ کافی اثر انداز ہوتا ہے پاکستان کے معاملے میں اب اسرائیل فلسطین کی جنگ شروع ہوئی امریکہ سے مسلم ممالک کے تعلقات خراب ہوئے تو کہا گیا کہ دیکھیں اب اسٹیبلشمنٹ کو بدلتے ہوئے حالات پر گہری نظر رکھنی ہوگی اور یہ جو حالات اب بدل رہے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کو امران خان کی ضرورت پڑے گی وہ ایسے کہ جب روس چین کا اثر و رسوخ عرب خطے پر بڑھے گا تو ظاہر ہے امریکہ سے عربوں کے تعلقات خراب ہوں گے پاکستان کو بھی پالیسی شفٹ کر کے عربوں کی طرح یہاں چین اور روس سے تعلقات ٹھیک کرنے ہوں گے یعنی کہ تعلقات تو اب بھی ٹھیک ہیں پاکستان کے لیکن ان میں اب وہ گرم جوشی نہیں رہی ہے جو کہ امران خان کے دور میں تھی تو اس شفٹ پر پھر ظاہر تھا کہ چین کی عربوں کی بات بھی اسٹیبلشمنٹ کو ماننی پڑنی تھی اور امران خان کے لیے راستے صاف کرنے پڑنے تھے لیکن یہاں سعودی عرب کے ایک سٹیٹمنٹ نے امران خان کی مشکل میں اضافہ کر دیا ہے سعودی وزیر دفاع نے دوستو حال ہی میں واشنگٹن کا دورہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب اب بھی اسرائیل کے ساتھ پیس ڈیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یعنی کہ انفلینس جو ہے امریکہ کا ابھی بھی عرب خطے میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب خطے میں انفلینس ہے تو پاکستان پر بھی انفلینس رہے گا اس سے ساری سچویشن اس لیے خراب ہوئی ہے کیونکہ اس سے اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ سعودی عرب امریکہ کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے سعودی عرب پر امریکہ کا انفلینس ابھی بھی قائم ہے جس طرح پاکستان پر بھی قائم ہے کہ چین جتنا مرضی کچھ کر لے پاکستان کے لیے آخر میں پاکستان امریکہ کی ہی باتوں میں آ جاتا ہے اب اس سے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں شفٹ آنا تھی ممکن ہے کہ وہ نہ آئے آئے تو کچھ لیٹ آئے کیونکہ جب تک امریکی اثر و رسوخ پاکستان میں رہے گا اس وقت تک امران خان کو ریلیف ملنا مشکل لگ رہا ہے اگر یہاں سعودی عرب چین روس کے بلوک میں شامل ہونے کا اعلان کر دے تو پھر امران خان کو کافی جلد ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا لیکن الیکشن کی اناؤنسمنٹ تو ہو چکی ہے اور امران خان کو ریلیف جلدی چاہیے اس لیے امران خان نے بھی اپنا پتہ پھینک دیا ہے دوستو اور باہر آنے کے لیے اب امران خان معاملات خود دیکھنے لگ گئے ہیں امران خان نے سائفر کیس میں سپریم کورٹ میں درخواست زمانت دائر کرتے ہوئے زمانت پر رہا کرنے کی استعدا کر دی ہے امران خان نے اپنے وکیل بریسٹر سلمان سفدر کے دائر درخواست میں اہم پوائنٹ سپریم کورٹ کے سامنے اٹھائے ہیں جن میں ایف آئی آر کا دیر سے اندراج دفعات کا اطلاق نہ ہونا سیاسی بنیادوں پر بنایا ہوا کیس پروسیکیوشن کے ثبوتوں گواہوں کے بیانات ہائی کورٹ کے فیصلے میں قانونی تقاضے پورے نہ ہونے کے نکات شامل ہیں اب سپریم کورٹ میں اس معاملے کے جانے سے ممکن ہے کہ امران خان کو ریلیف مل جائے وجہ یہ ہے کہ لوور کورٹ کو تو ڈرا کر دھمکا کر چپ کروایا جا سکتا ہے لیکن سپریم کورٹ کو کیسے چپ کروایا جائے گا سپریم کورٹ نے تو قانون کے مطابق اس کیس کو سننا ہے اور اپنا فیصلہ سنانا ہے تو یہاں امران خان کو ریلیف ملنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ممکن ہے کہ کچھ دنوں تک امران خان جیل سے رہا بھی ہو جائیں اگر کسی اور کیس میں یہ امران خان کو گرفتار نہ کریں تو اس کے علاوہ امران خان کے بچوں کو لے کر معاملات کچھ بگڑ سے گئے ہیں اور باتیں گرفتاری تقا پہنچی ہیں شیر افضل مروت جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لندن میں موجود ہیں اور پی ٹی آئی یوکے ان کے لیے بہت سے پروگرام بھی ارینج کروا رہی ہیں جس میں وہ تقریر بھی کرتے ہیں اب اس پر کہا جا رہا ہے کہ وہ امران خان کے بچوں سے ملاقات کرنے گئے ہیں لندن اور کچھ معاملات وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے خان کے معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جانا ہے اس پر امران خان کے وکیل بریسٹر گوھر میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امران خان کے بچے کسی سے بھی لندن میں نہیں ملے مروت سے بھی نہیں ملے اور نہ ہی ایسی کوئی میٹنگ پلان ہے ایسی خبریں مت پھیلائی جائیں اور خبر دینے سے پہلے اس کو ویریفائی لازمی کر لیا کریں جس پر شیر افضل مروت بھی میدان میں آتے ہیں اور بریسٹر گوھر کے اس ٹویٹ پر ریپلائی دیتے ہیں کہ میرے سپورٹرز اور ٹیم نے کبھی بھی ایسے ریومرز نہیں پھیلائے پھر انہوں نے کہا کہ میرا وزٹ دیکھیں ایک نجید دورہ تھا اور جو ایونٹ ہو رہی ہیں لندن میں وہ پی ٹی آئی یوکے رینج کروا رہی ہے یہ کوئی پری پلانڈ ایونٹس نہیں تھے اب اس کو لے کر پاکستان میں بھی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ادارے بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا مروت واقعی امران خان کے بچوں سے لندن میں مل رہا ہے کیا معاملہ چل رہے ہیں اور شیر افضل مروت پر ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے ادارے کے خلاف باتیں کرنے کے حوالے سے اور ان کی زمانت بھی ابھی تک نہیں ہوئی ہے اس لیے خطچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت جیسے ہی پاکستان آئیں گے ان کو ائرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا جائے گا تو اس معاملے نے اب دوستو ایک طول پکڑ لی ہے اور اس لیے اب اس کی ایکسپلینیشنز بھی سامنے آ جکی ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ عمران خان کے بچوں سے کوئی مل رہا ہے بلکہ شیر افضل مروت نیجی دورے پر گئے ہیں